بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین کل جب وزیراعظم عمران خان وزیراعظم ہاؤس کو چھوڑ کر نکلے تو ان کے ہاتھ میں اس وقت ایک ڈائری کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس ہفتے کی رات اور اتوار کی رات جو صبح ساڑھے دس بجے سے شروع ہونے والی یہ گیم جس کا اختتام بارہ بجے ہوا لیکن پھر بھی اگلے دن تک بات گئی اس کے دوران کیا کیا ہوتا رہا وزیراعظم ہاؤس میں کیا کیا ہوتا رہا پارلیمنٹ میں کیا کیا ہوتا رہا عراقین کے درمیان کیا کیا ہوتا رہا کچھ چیزیں کیمرے کے سامنے آگئی اور کچھ جو بند کمروں کی بند روازوں کی پیچھے جو کچھ ہوا اس پر ہم آج تفصیل سے بات کرتے ہیں بینہ کسی روک ٹوک کے جسے بات بری لگے وہ اسے اگنور کر دے لیکن بات بڑی ہے میں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں گا سب سے پہلے آج سے کچھ مہینے پہلے ہم نے ڈیل کی خبریں سنی تھی کہ جی ڈیل ہو رہی ہے میاں محمد نواشی صاحب واپس آ رہے ہیں پھر ان کی تاریخ چوتھی وہ آناؤنس ہوئیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں میاں صاحب جا رہے ہیں پھر اس وقت ڈیل کی تردید کی خبریں شروع ہو گئیں شہباز شریف صاحب کی تردید آئی ان کے خاندان کی طرف سے آئی پھر ان کے بڑے رہنماؤں کی طرف سے آئی لیکن ہمیشہ دیکھیں جہاں پر انگریزی میں ایک معاورہ ہے کہ اگر جہاں پر کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی وہ کچھ نہ کچھ جو تھا وہ ایک ڈیل کی کہانی تھی یہ ایک ایسی ڈیل جس کا جو تعلق ہے براہ راست پاکستان کے سب سے مضبوط ترین جو ہمارے مضبوط ترین شخص ہے پاکستان کا وہ آپ جانتے ہیں کون ان کے سسر کی میاں محمد نواشی صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی پھر ان کے سالے کے ساتھ ملاقات ہوئی اب یہ تمام باتیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور پھر اس کے بعد اب جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ کل کی اس کی روشنی میں آپ یہ تمام باتیں دیکھیں اور آپ کو سارے تانے بانے جڑتے نظر آئیں گے کہ کس طرح عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا یہ ڈیل چلی اور یہ معاملات آگے چلے وہاں پر ملک کے استاقتور ترین شخص کو کہا گیا کہ آپ اگر اس پورے معاملے کے درمیان میں نہ آئیں تو ہمارے پاس کنگ میکر آصف زرداری موجود ہے جو کہ اس پورے معاملے کو سلجھا لے گا پھر آپ نے منحرف حرقین پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدنا وہ سارے معاملات آپ نے دیکھی ہیں اس کی فضول باتوں میں ڈیٹیل میں مینی جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہوا کیا پھر یہ ڈیل چلنا شروع ہے شہباز شریف صاحب کے بیانات آنے شروع صاحب آپ نے سامنے دیکھا اور یہ بات پھر عمران خان تک آئی جب جلسے میں عمران خان کو وہ سلامتی سیکیورٹی کے مطلق خط لہنانا پڑا اور یہ بلکل وہی معاملہ ہے جس طرح آج آپ دیکھیں انگریز پوچھ رہے ہیں میں یقین کر رہا ہوں سپنے انگریز دوست کی جو میسج دیکھ کر بڑا سردہ ہوا اس نے مجھے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے عمران خان کے ساتھ اور آگے سے اس کے رونے والا ایک اموجی بنا ہوا تھا نیچے میں نے اس پر سوچ بچار کرتا رہا پھر کسی کے کومنٹ میں نے پڑے کہ بلکل اسی طرح سکوٹلینڈ میں ویلیم وولس کے ساتھ بریو ہارٹ مووی آپ نے دیکھی ہو اس میں ہوا کہ اس نے سب کو اپنے لوگوں کو سکوٹلینڈ کے لوگوں کو آزادی دلوائی لیکن اس کے بعد وہاں کے جو عمراء تھے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اس پر امام حسین علیہ السلام کا کول بھی ہے کہ سچ جب آپ سچ پر کھڑے ہوں تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے تو یہ اتکال عمران خان نے بھی جب صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہو یہ آخری الفاظ کہے کہ میں تنہا رہ چکا ہوں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ سچ پر کھڑے ہیں لیکن ایک چیز یاد ہے کہ یہ اقتدار صرف اور صرف جو رہنے والا ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے باقی تمام حکمران آتے ہیں جاتے ہیں کوئی طبعی موت کسی کو تھپڑ مار کے نکالا گیا کسی کو گسیٹ کے نکالا گیا اور پھر کئی پوچھتا رہا مجھے کیوں نکالا اور کسی نے وہاں سے اب بھاگ گے ابھی وہ کولمبو میں موجود تھے تو انہیں میسیج ملا کے آپ کی حکومت ہوتا تو بہت ساری ایسے واقعات ہماری تاریخ میں ہیں ان میں ہمیں تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن جو سب سے اہم بات جو کل ہوا وزیراعظم عمران خان کے پاس جو آپشنز آئیں دیکھیں پہلے خبر آئی کہ وزیراعظم نے ملک کے سب سے طاقتور عہددار کو برطرف کر دیا اس کی خبریں آئیں اور پھر اس کے بہت دیر کے بعد تردید آئی بند دروازوں کے پیچھے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ہوا یہ کہ جب وزیراعظم سارا دن بات چیت کرتے رہے اچھا بی بی سی کی اس رپورٹ کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب کا بھی ایک دعویٰ ہے ان کی بھی ایک رپورٹ ہے انشاءاللہ امید ہے جب ان سے میرا انٹرویو ہوا اسے بات چیت ہوئی تو یہ میرا پہلا سوال ہوگا انہوں نے کہا جی کہ وزیراعظم سارا دن عمران خان نرو مانگتا رہا کہ مجھے ایجزٹ سیف ایجزٹ دیا جائے میرے اوپر مقدمات نہ بنایا مجھے جیل نہ بھیجا جائے اب ان تمام معاملات کی جو حکومتی تین لوگ آخر میں نکلنے والے تھے شہباز گل فیصل خان جو فیصل جعوید جو ہے اور ایک اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اب میں نے ان دونوں لوگوں کو سوال کا جواب بھیجا اب ان کا جواب نہیں ہے لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو یہ سرعام وہ بھی کہہ دیتے کہ ہاں جی انہوں رو ہمیں دینا چاہے عمران خان نے آخری لمحے تک کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو یہ بھی تھا عمران خان اسیمبلی میں آئیں یہاں بات چیت کریں یہاں پہ آ کر اسیمبلی میں وہ کہیں لیکن اسیمبلی میں اس کو گیم ختم ہو چکی تھی اب کے بس نمبر پورے ایک سو چوہتر عمران خان نے وہاں آ کر کیا کرنا تھا پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسیمبلی کا وہ سیشن نہیں تھا جس میں عمران خان آتے اور عمران خان تیار تھے اب بی بی سی کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے وزیراعظم آس پر جب سپیکر کو بلایا اور ڈپٹی سپیکر کو بلایا ان سے بات چیت کی اس کے بعد لائے عمل تیار کیا تو ان کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے تاقتور عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کو ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد دوسرا نام جو انہوں نے نومینیٹ کیا اس شخص کو وزیراعظم ہاؤس بلانے کا اعلان بھی کیا کہ آپ آئیں وزیراعظم ہاؤس آئیں مجھے ملیں اور اس کے بعد پھر جب ہیلیکاپٹر آیا تو اس میں سے وہی ملک کا تاقتور ترین عہددار نکلا ان دو لوگوں کی بات چیت ہوئی اور عمران خان کو انہوں نے تلخی کی باتیں بھی ہوئی سارا سناریو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ مجھے ہٹائیں گے تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی پرکس آلڈی آ چکے ہیں پریزنر وینز آلڈی آ چکی ہیں معاملات آپ جانتے ہیں نواز شریف کے ساتھ آپ کو پتہ کیا ہوا اس سے پہلے زلفکار لی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے معاملات ان کو آپ کو پتہ ہے ہمیں صرف کتنی دیر لگتی ہے معاملات سیدھے کرنے میں پھر آپ کے اوپر سکینڈلز ہوں گے پھر ہم آپ سے کوئی معایدہ کریں گے آپ بھی پھر اسی طرح باہر چلے جائیں گے دوسرا راستہ ہے کہ آپ ابھی چھپ کر کے چلے جائیں الیکشن میں جائیں نوے دن کے بعد کوشش کریں الیکشن کرائیں عوام میں جائیں عوام کی مقبولیت اپنی چیک کریں اگر عوام آپ کو آٹا چینی دال ان ریٹس کی وجہ سے عوام نے آپ کو ابھی تک فرموش نہیں کیا تو آپ واپس آئیں الیکشن لانے دوبارہ بانجیں لیکن یہ راستہ تھوڑا لمبا ہے لیکن اگر آپ نے ریڈ لائن کروس کی آج تو پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے وہاں پر بات تلخی تک آئی اس کے بعد پھر وزیراعظم نے اپنے سٹاف اکٹھا کیا ان لوگوں سے بات کی اور کیبینٹ کے ان کے آنے سے پہلے جب وزیراعظم نے سابق وزیراعظم نے اس وقت جب یہ کیبینٹ کے لوگوں کو بلایا تو ان کے وزراء میں صرف تین لوگ وہاں پر آئے باقی سب لوگ نہیں آئے انہیں پاقیدہ طور پر روک دیا گیا پھر وزیراعظم ہاؤس میں انٹری کے ٹائم پر بھی ان تمام وزراء کو جو آپ کو روزانہ ٹی وی پر نزل آتے ہیں ان لوگوں کو روک دیا گیا ایک میسیج دے دیا گیا وزیراعظم کو جس پر انہیں یہ برملا کہنا پڑا کہ میں اب تنہار رہ گیا ہوں ان کے ساتھیوں کو روک لیا گیا اور ظاہر طاقت کا کھیل ہے آپ کو پتا ہے اقتدار کا کھیل ہے نومبر تک ستمبر تک یہ معاملات ہر صورت میں ٹھیک کرنے ہیں بڑے بڑے جو معاملات ہیں جن میں نیب کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے اور شہباز شریف صاحب جو ممکنہ وزیراعظم محرون کی پارٹی ان لوگوں کو جو اقتدار ہے زیادہ عرصے کے لیے نہیں چاہیے تھوڑے عرصے کے لیے چاہیے تاکہ جلدے دی ری فارمز کر لیں اپنے کیسز ٹھیک کروا لیں نیب کو ختم کروا لیں ای وی ایم پر ووٹنگ پر اوورسیز ووٹنگ پر ان تمام معاملات پر اور میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لے آئے کسی صورت ممبریم کے کیسز کا کچھ کر لیں تو یہ سارے معاملات وہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ حل ہوتے جائیں وہ خوش ہیں کہ نوے دن کے بعد الیکشن ہو جائیں اس دوران عمران خان جو آج کرنے جا رہے ہیں عوام میں جا رہے ہیں عوام کو کٹھا کرنے جا رہے ہیں جو دوسری آپشن تھی بند دروازوں کے پیچھے جو بات چیئی تھی عمران خان نے این آر او نہیں مانگا یہ بات ہنڈر پرسنٹ انڈرسٹوڈ ہے میں جو ہی مجھے میسیجز ملتے ہیں میں وہ اپنی آف سکرین پر بھی شو کر دوں گا آپ کو لیکن عمران خان نے این آر او نہیں مانگا نہ ہی عمران خان نے کوشش کی کہ این آر او ملے نہ ہی اپنے مقدمات کی نہ ہی عمران خان کو ایسا کوئی بڑا کیس ہے جس میں عمران خان مطلوب ہے پی ٹی آئی کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ پارٹی کے اوپر کیس بن سکتا ہے براہراست عمران خان کی اوپر نہیں مالم جبہ کے کیس کی بات کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے چھوٹے موٹے کرپشن کیسز کی بات کرتے ہیں جن پر وہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو کٹیرے میں لائے جا سکتا ہے سب سے بڑا جو معاملہ انہیں لگتا ہے ذاتی انتقام جو عمران خان نے نے کہا تھا میں بار بار آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں ابھی اس کا بدلہ لینے کی کوشش ضرور کریں گے میاں شہباز شریف صاحب جیل رہ چکے ہیں مریم نواز رہ چکے ہیں سب لوگ عصف زرداری سمیت تمام لوگ جو ہے وہ جیل کٹ چکے ہیں تھوڑی صحیح لیکن ان کے بندے مامو جاتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو ایک دفعہ جیل میں ضرور ڈالیں تاکہ ان کو وہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کو ریپیٹ کروائیں لیکن ہونا کیا ہے اب یہ سارا معاملہ جو اصل میں جو میں نے ابھی تک دیکھا رمضان کا مہینہ لوگوں کے لیے ظاہر روزہ رکھ کر باہر نکلنا بڑا مشکل کام ہے شدید ترین گرمی ہے آپ یقین کریں میرا برا حال ہے اللہ معاف کر روزہ کی وجہ سے نہیں گرمی کی وجہ سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن رمضان کے بعد افتاری کے بعد جو عمران خان نے عشاء کے بعد لوگوں کو بلائے کمیٹی چوک سے شروع ہو کر لوگ اسلامباد کی طرف جا رہے ہیں ریلی ہیں شروع ہو رہی ہیں لوگ نکلنے ہیں تو دیکھنا یہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد یہ سب معاملہ جو ہے وہ ایک پیک پر جائے گا اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ عمران خان نے کرنا کیا ہے لیکن بند دروازوں کے پیچھے جو کھیل ہوا جس کھیل نے پاکستان کو بنانا ریپبلک پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا کہ دو ہفتے پہلے تک ایک نیوکلئر طاقت رکھنے والا ملک اور اس کے وزیراعظم کو اس طرح ہٹا دینا جیسے مکھن سے بال نکال دیا گیا ہو بلکل اس طرح افغانستان میں بیس سال تاکہ یہ لوگ لڑتے رہے لیکن وہاں پر قبضہ نے یہاں ایک گولی چلائے بغیر وزیراعظم کو اس طرح ہٹا دینا یہ بھی تاریخ کا ایک ریکارڈ بنا عدالتیں راتوں کو کھلیں ججز تراویہ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے پانچ پانچ ججز یہ سارے فیصلے کرنے آئے یہ سارے معاملات کیسے تہہ ہوئے یہ بھی آنے والے دنوں میں تاریخ کا ایک سیاہ باب ضرور پاکستان کی تاریخ میں شامل ہو چکا ہے آج سے جو مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے آپ ضرور میرا پیج اور میری یوٹیوب چیک کرتے رہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ